یا کہاروں کا فائدہ کس کو ہوا کہنے لگے میری بیوی نے پڑھا میرے بیٹے کا رشتہ ہو گیا رشتہ نہیں ہو رہا تھا کبھی کہاں جاتے تھے کبھی کہاں جاتے تھے مشکل میں تھے بیٹے کا رشتہ ہو گیا کیوں زبرست طاقت آئی اور قوت آئی اور آکے پوچھا کیا مسئلہ ہے انہیں گے رشتہ نہیں ہو رہا اتنی دہوں مجھے پکار رہے ہو بار بار پکار رہے ہو کبھی آٹھ سو دفعہ کبھی گیارہ سو دفعہ کبھی کتنے سو دفعہ پکار رہے ہو اور حاج دب ہر دفعہ وجدان کے ساتھ درد کے ساتھ جذبے کے ساتھ پکار رہے ہو اچھا میں تمہارا کام کرتا ہوں کیا کام ہے انہیں گے بیٹے کا رشتہ نہیں ہو رہا یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اللہ کے لئے کوئی مسئلہ ہے مسئلہ تو ہمارے لئے ہے یہ مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے اور میں تمہارا کام کرتا ہوں اور کام ہو گیا اللہ کے مہربانی سے کام ہو گیا اور کس کا فائدہ ہوا یا کہہ روکا میرا تجربہ ہے کہ اگر اس کو ناف میں انگلی رکھ کے سانس روک کے اور جو بندہ پڑھے نہ اسی وقت اس کو جو شیطانی وسوسے خیال اور دماغ کو گبراہ کرنے والی وسوسے یہ سورے اسی وقت ختم ہو جاتے ہیں اسی وقت ٹوٹ جاتے ہیں کیوں شیطان کہتا ہے میں طاقتور ہوں میں طاقتور ہوں میں قوت والا ہوں اللہ کہتا ہے تُس سے بڑی طاقتور ایک ہستی ہے وہ میں ہوں تو اپنا جال بناتا ہے میں تیرے جال کو توڑ کے دکھاتا ہوں اور اللہ توڑ کے دکھاتا ہے اللہ کیا کر کے دکھاتا ہے توڑ کے دکھاتا ہے شیطانی جالوں کو رب توڑ کے دکھاتا ہے کہنے لگے کہ انسانی شیطانی چوریوں سے حفاظت ہوئی انسانی اور شیطانی چوریوں سے حفاظت ہوئی لفظِ یا کہار کو پڑھنے اور اس کے عمل کرنے سے انسانی شیطانی چوریوں سے حفاظت ہوئی اور اس بتائیں اس سے بڑی طاقتور چیز کیا ہے ایک پوری دیوار ہے ایک پورا حسار ہے ایک پوری طاقت ہے ایک پوری قوت ہے یا کہارو موسیقی موسیقی